دنیا بھر میں کورونا وائرس کا کہہ جاری ہے ویش میں اب تک اس وائرس کے 6 کروڑ 9 لاکھ سے زیادہ کیس سامنے آ چکے ہیں جس میں 14 لاکھ 32 ہزار سے زیادہ لوگوں کی اب تک جان جا چکی ہے تو وہیں 3 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ مریج اس وائرس کو مات دے کر ٹھیک ہو چکے ہیں اگر بھارت کی بات کی جائے تو یہاں 93 لاکھ سے زیادہ کنفرم کیس ہیں جس میں 1 لاکھ 35 ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو وہیں 87 لاکھ 18 ہزار سے زیادہ مریج اس وائرس کو مات دے کر ٹھیک ہو چکے ہیں رازدھانی دلی میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کیجری وال سرکار نے آپچارک آدیش چاری کیا ہے جس کے تحت 50 فیصدی سرکاری کرمچاری ہی آفیس آ سکیں گے دلی کے اوپر آجے پال نے بھی دلی سرکار کے اس پرتاف کو منجوری دے دی ہے اب گریڈ ون اور اس سے اوپر رینگ کے ادھیکاریوں کو چھوڑ کر باقی سبھی سٹاف پر یہ آدیش 31 دسمبر تک لاغو رہے گا کیندرے گرامین وکاس راجے منتری سادوی نرنجن جوتی کورونا پوزیٹیو پائی گئی ہیں انہیں شکروار کو کانپور کے ہیلٹ اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا لیکن سینے میں انفیکشن اور سانس لینے میں تکلیف کے چلتے اب انہیں ایمس دلی ریفر کر دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سادوی نرنجن جوتی کو بیتے چار دنوں سے بکھار آ رہا تھا فیفروں میں سنکرمن ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی اب ان کا ایلاس دلی ایمس میں کیا جائے گا رازدانی دلی میں کورونا وائرس کے معاملوں میں کچھ کمی آتی دکھ رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دلی میں انہتر ہزار ٹیسٹ کیے گئے جس میں چار ہزار نو سو اٹھانوے پوزیٹیو کیس آئے ہیں ساتھ ہی نوازی مریجوں نے دم توڑا ہے دلی میں نئے مریجوں کی گنتی روز پانچ ہزار سے ادھک بڑھ رہی تھی جس میں اب کچھ کمی آتی دکھ رہی ہے کورونا وائرس کے کیس اب ہریانہ میں بھی بڑھنے لگے ہیں ہریانہ کیس سواستی ویبھاگ کے انسار راجے میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے انیس سو سرسٹ نئے ماملے سامنے آئے ہیں وہیں تیس لوگوں کی کورونا سنکرمنٹ سے جان گئی ہے حالکہ ایک دن میں کورونا کے چوبیس سو اکیس مریجوں کو چھٹی بھی ملی ہے لیکن اب ہریانہ میں یہ آنکڑا بڑھ رہا ہے جسے لے کر سرکار کافی چنتہ میں ہیں موسیقی